اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی کیا رام کریشن یا گوتم بودھ جن کے ماننے والوں کی کروڑوں کی تعداد دنیا بھر کے اندر مجود ہے اور انہی ہستیوں پر ایک مکمل مذہب کی بنیاد بھی کھڑی ہے ان کی اپنی خود کی ہولی کتاب بھی مجود ہے جس میں ان کی سب تعلیمات بھی مجود ہیں جیسا کہ انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی اسلامی تعلیمات سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے جو کہ دنیا کی ہر قوم اور قبیلے میں جہاں پر انسانی آبادی مجود تھی وہاں پر تشریف لائے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر بھی رام کریشن یا گوتم بودھ کو نبی بنا کر بھیجا گیا انہیں ویسی ہی تعلیمات دی گئی جو کہ ہر ایک نبی کو دی گئی مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے فالورز نے اسے بدل کر شرک کے اندر بدل دیا سننے میں یہ بات تو کافی لوجیکل لگتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج کئی مسلمان عالم دین اپنے اندازوں کی بنیاد پر کتابوں میں یہ لکھ چکے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہی تھے مگر کومن سینس یہ کہتی ہے کہ پہلے زمانے کے اندر جب نہ تو کوئی کمیونیکیشن کے ذرائع مجود تھے اور نہ ہی ریسرچ کے کوئی ذریعہ مجود تھے ممکن ہے لوگ ایسی باتوں کو سن کر یقین کر لیتے ہوں مگر آج کے ترقی آفتہ دور میں ایسا بالکل ممکن نہیں کیونکہ جو سچا ہے وہ میدان میں آئے اپنی بات کو تجربات کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ ثابت کرے تب ہی لوگ اس چیز کو یا اس دعوے کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے مگر اس کیس میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے بلکہ ایسا سوچنا بھی سب محض دین سے دوری اور گمرائی کا نتیجہ ہے جس کی وجہ بنے ہیں کئی ایسے عالم دین جنہوں نے خود ہندوستان کی سرزمین پر رہتے ہوئے اپنے ہم وطنوں کو خوش کرنے کے لیے کئی ایسی کہانیاں مفروضوں کی بنیاد پر گھڑی ہیں جن کا نہ کوئی تاریخی حوالہ مجود ہے نہ ہی حالات و واقعات ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور نہ ہی ان لوگوں کے کردار جو کہ بیان کی جاتے ہیں وہ انبیاء کرام کی طرح پاک ہیں ہندوئزم کے اندر تین ملین سے بھی زیادہ خدا موجود ہیں جن کی وہ پرفتش کرتے ہیں مگر یہ سب کے سب تین سپریم خدا برہمن شیوہ اور وشنو کی عبارت کرتے ہیں ان سب خداوں کی خصوصیات اسلامی تعلیمات میں بیان کردہ فرشتوں کیسی ہیں جو کہ کسی سوپر ہیرو کی طرح آواتار لے کر زمین پر آ کر انسانوں کی مدد کرتے ہیں ان سے ملتے ہیں اور انہی کے درمیان رہتے بھی ہیں قرآن کریم میں یہ واضح طور پر موجود ہے کہ ہم نے ہر قوم کی طرف ڈھرانے والا بھیجا یعنی ایسا پیغمبر جو کہ ہر قوم کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا راستہ دکھا کر جہنم اور گمرائی کے عذاب سے انہیں بچائے مگر نام کے ساتھ صرف پچیس پیغمبروں کا ذکر ہے اور ان میں سے بھی کسی کی ڈیٹیلز موجود نہیں ہیں اور کسی کی اتنی زیادہ موجود ہیں کہ ان کی ملک قوم اور زندگی کے اہم ترین واقعات بھی موجود ہیں اور کچھ کے صرف نام کی حد تک کچھ کا ذکر اہلے کتاب مثلا ترات اور انجیل کے اندر موجود ہے مگر قرآن کریم میں نہیں یا قرآن کریم میں موجود پیغمبروں کی زندگی کے حالات کی ڈیٹیلز ہمیں ملتی ہیں اہلے کتاب کے کتابوں میں ان سب کو ملا کر ہم تقریباً سو پیغمبروں کو بھی جمع نہیں کر سکتے مگر یہاں پر ہم تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ بہت بڑا نمبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے روز کچھ ایسے نبی بھی ہوں گے جن کے ساتھ ان کی قوم کا کوئی ایک بھی شخص نہیں ہوگا کیونکہ ان پیغمبروں کے ڈر سنانے کے باوجود بھی کوئی ایک بھی شخص ان پر ایمان نہیں لائے ہوگا اور اگر کوئی ایمان لائے بھی ہوگا تو وقت کے ساتھ اس نے پھر سے شرک اور کفر کرنا شروع کر دیا ہوگا اس لئے یہ پیغمبر اکیلے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے مشہور اسلامی ریسرچر اسٹورین اور مشہور اسلامی سکولر سید سلمان عدوی نے اپنی ایک کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ شریع رام چندر ہندوستان کی سرزمین پر بھیجے گئے ایک پیغمبر تھے جس کے بعد ایک اسلامی سکولر کی کتاب خود ایک ریفرنس بن گئی غیر مسلمانوں کے لئے کہ واقعی یہ اللہ کے پیغمبر تھے جنہیں مسلمانوں کو بھی ماننا چاہیے مگر تاریخی طور پر اس کتاب کے اندر کوئی حوالہ یا ثبوت یا کوئی ایسی وضاعت مجود نہیں ہے جو کس دعوے کو ثابت کر سکے اور اس کتاب کے بارے میں ان کا خود کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کا اندازہ ہے کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے حالانکہ جب تک ہمارے پاس حتمی طور پر کچھ ثبوت مجود نہ ہو ایسا کہنا علمی طور پر خیانت اور گمرائی ہے کہ ایک اور مشہور اسلامی سکولر مفتی کفائت اللہ اپنی ایک کتاب کفائت المفتی کی جلد نمبر ایک صفحہ اٹھاون پر یہ لکھتے ہیں کہ تمام مقابرین علماء نے شری کرشن شری رام اور دوسرے مذہبی پیشوہ سے متعلق یہ لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہوں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے مگر بعد میں ان کے خود کے ہی فرقہ کے لوگوں نے اس کے متعلق کتابیں لکھ کر انہیں غلط ثابت کیا کہ یہ ان کے محض اندازے یا ان کی اپنی سوچ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں خواجہ غلام فرید نے بھی اپنی کتاب مقاسیب المجالس کے اندر یہ یقین سے لکھا کہ شری رام اور شری کشن دراصل نبی تھے مگر بعد میں پتا چلا کہ یہ ایک جھوٹی کتاب ہے جسے خود سے کادیانیوں نے لکھ کر خواجہ غلام فرید سے منصوب کر دیا جس میں کوئی حقیقت نہیں اس کے علاوہ کئی تاریخ دانوں نے کئی جگہ پر اس طرح کے حوالے پڑھ کر اپنی کتابوں کے اندر بلکل ویسا ہی لکھ دیا جس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے کسی شخص کو نیک اور ولی اللہ ماننے کے اندر ہمیں کوئی حرج نہیں لیکن ایک نیک انسان اور ایک پیغمبر کے رتبے کے اندر بہت زیادہ فرق ہوتا ہے اور وہ ایک قوم کی ذمہ داری اور اللہ کا حکم لے کر زمین پر آتے ہیں ان کے کردار اور صیرت باقی قوم کے لیے بلکل مثال ہوتی ہیں وہ کبھی شرک نہیں کر سکتے وہ ہمیشہ ایک خدا کی دعوت دیتے ہیں کرشن ایک نبی تھا جس کا رنگ کالا تھا اور اسے ہندوستان کی سرزمین پر انسانوں کے ہدایت کے لیے بھیجا گیا یہ ایک حدیث کے اندر موجود ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا لیکن یہ حدیث دنیا کی صرف ایک ہی کتاب کے اندر موجود ہے جس کا نام ہے چشمہ مارفت یعنی قادیانیوں کی جوٹھی کتاب یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر تیس کے اندر لکھا ہوا ہے یعنی سرہ سر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جوٹ یا جوٹھی حدیث منصوب کی گئی ہے جو کہ مرزا قادیانی نے لکھی ہے جس کا نہ کوئی تاریخی اوالہ موجود ہے اور نہ ہی کوئی اسلامی بلکہ ان کا مقصد ان لوگوں کو خوش کرنا تھا جنہوں نے اپنی سرزمین پر اس فتنے کو پھیلنے کی جگہ فرام کی یعنی انگریزوں نے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر اس کے علاوہ مرزا قادیانی نے اسی جگہ پر ایک کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ خدا نے عربی زبان کے علاوہ بھی پیغمبروں سے فارسی زبان کے اندر کلام کیا جو کہ کسی قرآن اور حدیث میں موجود ہی نہیں ہے یہ سراسر جوٹ اور کفر ہے جو کہ خدا اور ان کے پیغمبروں کی طرف منصوب ہے اور قادیانیت تو ہے ہی جوٹ اور کفر پر بنا ہوا فرقہ جسے جہاد کو ختم کر کے مذہب کی جڑوں کو کارڈ کر اسے کھوکلا کرنے کے لیے کھتھیار کے طور پر انگریزوں نے لانچ کیا اور وہ بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں مگر ایسی چیزوں کو سن کر نہ تو کوئی سوال کرتا ہے نہ ہی کوئی عام شخص دلیل مانگتا ہے جس کی وجہ سے گمرائی پھیلتی ہے اور ایسی ایسے سوال پیدا ہوتے ہیں جس کا جواب ان کا دماغ خود سے سوچنے لگتا ہے جو کہ ضروری نہیں کہ خود سے صحیح ہوں اور تسلی بکش ہوں ہندوستان میں بھی اللہ کے نبی بھیچے گئے ہیں مگر کب کس قوم پر اور کس وقت اس کی ہمیں کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی اور نہ ہی ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے وہ ایک زمانہ تھا مگر اب وہ قوم لوگ وہ وقت بھی گزر گیا اس کی کوئی اہمیت نہیں اور اگر ہوتی بھی تو اللہ تعالی قرآن کریم کے اندر لازمی بیان کرتے جیسا کہ پہلے کی قوم وہ مثلا آد اور سموت کے بارے میں بیان کیا قوم فیرون اور قوم نمرود کی تباہی کا ذکر بھی مجود ہے اس لئے ثابت ہوا کہ یہ سب کچھ بلکل جھوٹ ہے بلکل اسی طرح سے حضرت زلقفل کو گوتم بودھ سے بھی جوڑتے ہیں کہ یہ دونوں شخصیت دراصل ایک ہی تھے اور ثبوت کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ گوتم بودھ کا جو کیپٹل سٹی تھا اس کا نام تھا کوپل جسے اگر عربی میں لکھیں تو بنتا ہے کفل یہ بھی اللہ کے نبی تھے خدا کو مانتے تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ان کی تعلیمات کو بدل کر خود سے نیا مذہب بنا لیا جیسا کہ عیسی علیہ السلام کے ساتھ ان کے ہواریوں نے کیا اور انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا مگر یہ سب کے سب اندازے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے اس معاملے میں کوئی بھی ثبوت مجود نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ اگر اس بارے میں ہمیں کوئی مضبوط ثبوت مل گئے تو ہمیں اس کے بارے میں ماننے میں کوئی اتراز ہے مگر ایک لفظ کو لے کر اسے اندازوں سے ملا جلا کر کپل کو کفیل بنا دینا کہاں کا انصاف ہے اور اگر ایسا کیا تو آج بیٹھے بیٹھے تاریخ کی کئی ہفتیوں کو نبی بنایا جا سکتا ہے کیونکہ ان کی کوئی ایک چیز مثلا رنگ نسل یا علاقے وغیرہ کا نام تو آپ اس کے اندر کہیں نہ کہیں پر آخر تو ایک دوسرے سے ملتا ہی ہوگا اس لئے ایسی چیزوں پر یقین کرنا اور اپنے پاس کے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے ایسی منگڑت چیزوں کو خود سے بنا لینا بہت بڑی نائنصافی ہے جس کا آپ کو روزے قیامت حساب دینا پڑے گا یہ سب کے سب ایسے مفروضے ہیں جنہیں آپ خود بھی بنا سکتے ہیں مگر ان سب کو ماننے کے لئے تھوست ثبوت آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہر طرح کے سوالوں کے جواب آپ لوجیکلی طور پر لوگوں کو دیکھ کر اس کے لئے قائل کر سکیں جو کہ اس کیس میں کسی صورت ممکن نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ تعالی ہمیں سکتے ہیں